بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے قانون تک پہنچا ہوں کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں جو ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس وقت کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں آیا وہ کس مقصد کیلئے پڑے ہوئے ہیں آیا اس سے ہمارے گلوکاروں کو کوئی فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے میں معذرات کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ افتے پہلے جب میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ایک وہ ہمارے تیٹر کا فنکار تھا سب جب میں نے اس کا انٹرویو کیا اس کے بعد کلچ تیٹر بیو کرتے ہو تو میرے بھائی سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ جو کمیٹی کے لوگ ہیں کمیٹی کے لوگ آپ ہمارے فنکاروں کو گلوکاروں کو شائروں کو عدیبوں کو آپ ڈونڈو نا جس کا جو مطلب جو اس وقت حالت زندگی گزر رہا ہے اس پہ آپ نظر رکھئے پھر مجھ جیسے خلیل ساجن کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ نیکنیتی کے ساتھ اپنا کام نہیں کرو گے اس وقت تک خلیل س اور بروچی بھلوکاروں کی جو پریاد ہے میں وہ اکام بالا تک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ایک ایسی اصلی شامل ہے یقین جانئے میں بزاعت خود اس کا فین ہوں جب میں نے شروع شروع میں جب اس کا جو عروج تھا گانوں کی عروج تھا ایک پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو چلایا تھا آج اتفاقل مجھے مل گیا میں بات چیت کر رہا ہوں عروج تھا پورے جو نجیب سٹریٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں باہام پر ا ار جگے پہ اس کا نام ار جگے پہ اس کی آواز لوگ دڑا دڑ اس سے ملنے کے لیے ار جگے پہ جاتے تھے اس کو فون کرتے تھے دعوت دیتے تھے بلاتے تھے جو اس وقت کیسٹ اروج پہ تھے اس وقت کلچر ڈپارٹمنٹ بلاتے تھے ٹی وی بلاتے تھے ریڈیو بلاتے تھے پی ان سی اے بلاتے تھے پاکستان آرس بلاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ سلسلہ جب تھوڑا سا کمزور ہو گیا اس کے بعد جس شخصیت کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اس شخصیت نے اس راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ نکل گئے وہ ہم پر اس کے کچھ آزمجدار سی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے سر سے آدھ اپنا اٹھا لیا بھائی کیوں میں جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے استاد اسی نصیر صاحب سر اسلام علیکم سلام ماظرت کے ساتھ جو میری دل کی بڑاستان ہے آج تھوڑی در پہلے جب کیمرہ بیگ بیج آپ سے ملانے جو آپ نے گفتگو کی نا دل اندر سے جن رہا تھا اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آج جو بڑاستان میں وہ نکال لوں گا استاد جی سب سے پہلے تو میں کچھ بات کی اس کیلئی میں ماظرت چاہوں گا ہماری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے حکومت ہے اس وقت ہمارے پاس کھروڑوں روپیہ ہے آیا حکومت کی طرف سے حکومت بلوچستان کی طرف سے کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے جی نہیں رابطہ نہیں کیا کوئی آہ ظہم abreز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کیا ہی فنکاروں کو جو پچھلے افتے بھی ہمارے کچھ فنکاروں کو کچھ پیسے ملی دے جو کمزور ہے جو کمزور وہ معیشیت اس کا اتنا نہیں ہے اس کو سوپورٹ کرنے کے لئے تو ائے آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا نہیں رابطہ نہیں ہوئی کسی کا آپ جو اپلیکیشن ہمارے کچھ ہوتے اور اور رولز ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیا ہے نہیں ایک دفعہ ایک چیک آیا تھا گلوکاروں کے لیے تو ایک گلوکار تھا مجھے بولا کہ بھائی تھوڑا سا مثال پیسہ ہے پینتھالیس ہزار اس نے وہ میں راشنار کا نمبر لیا اور پینتھالیس ہزار کا چیک تھا پھر اس وہ مجھے مل گیا اور کوئی نہیں ملائے یہ غالبا رمضان کا معینہ تھا وہ بات بھی میرے خیال میں رمضان شاہد نے آپ کے ساتھ کی ہوگی کیونکہ وہ کمیٹی کا ممبر بھی ہے جی 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 نے خود ہی کہا ہے کہ صرف میرے ساتھ وہ پینتھالیس ہزار روپے جو حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں تو آیا ابھی آپ کیا کہنا چاہو گے کیونکہ سر حکومت بلوچستان مطلب جو پیسے اس کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں وہ میرے ہیں آپ کے ہیں ہمارے دوسرے لوگوں کیا ہے نا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے مطلب وہ مانگ رہا ہے یا کوئی اور وہ بات نہیں ہمارے اپنے پیسے ہیں سر آپ حکومت بلوچستان سے جیسے میں نے کہا تو حکومت بلوچستان سے اس وقت آپ کا کیا کہنا چاہو گے بطور ایک زفیر میں سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں جی اگر اللہ حکومت کو بلوچستان والوں کو مثال جو بڑے بڑے ہیں اللہ نے ان کو ذریعہ کیا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ بچے ہیں میرے اور اگر حکومت تھاؤں گھرے گا تو انشاءاللہ میرے بچے پڑیں گے ابھی آج کل میرے بچے اسکول سے بھی نکالا ہے پراویٹ میں نے پڑایا تھا جتنا میں نے پاس تھا اور ابھی میرا طبیعت بھی خراب ہے میں بلیٹ پیشر کا مریض بھی ہوں اور نفسیاتی بھی مریض ہوں اور بھی بہت میرے مرض ہے تو میرے پاس اللہ کا نام ہے اوپر اللہ ہے نیچے آلات ہے جی دوستو میں استاد کی بات کو کنٹینیو جہاں پر رکھوں گا کیونکہ استاد کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اسی طرح سے وہ اس طرح سے بات نہیں کر پا رہا ہے میں مطلب بیک کیمرہ جب استاد کے ساتھ بیٹھا تھا اس کی آلات زندگی میں نے جانی تو استاد جی جہی کہہ رہا ہے کیونکہ بچوں کا فیوچر ہوتا ہے بچوں کا مستقبل ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا وہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ استاد بقول خود آپ لوگوں نے سنا کہ آٹھ بچے ہیں میرے جب پراویٹ اسکول میں تھے تو اسکول والوں نے نکال دیا فیس نہ ہونے کی وجہ سے حکومت بلوچستان کا فرض بنتا ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت استاد کے جو مثال اس وقت ہمارے کچھ ایسے میں اس پر تنکیل نہیں کرنا ہوں آپ ڈیٹھ سو بندوں کو نہیں پانک سو بندوں کو معنامہ وظیفہ دے دے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ کیسے شخص ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس وقت اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے کیا تیس پین تیس ہزار پر منت کیا اس کے لیے نہیں بن سکتا ہے آپ دے رہے جس کو دینا چاہو مجھے ایک ایک بندے کو میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں مجھے اس میں تنکیل نہیں ہے اس کے بچے کار ہے خوش ہے بہترین ویلڈن میں اس پر تنکیل نہیں کر رہا لیکن استاد کا نام آپ اس میں ڈالیے جو تیس پین تیس در پر پر منت مل رہا ہے استاد کا نام ہونی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے اس وقت وہ آلاتیں زندگی سے گزر رہے ہیں مہشی آلات سب سے مہن چیز ہوتا ہے مہشیت اس کے پاس نہیں ہے ابھی ہم لوگ رو ہی نہیں تو اور کیا کرے خاص کر اس وقت مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہے جو اس وقت اسمبلی میں بیٹے ہوئے ہیں جو ہمارے کلچر ڈپارٹوینٹ ہے خالق ازارہ صاحب ہے سیکٹری منظور آمد ازارہ صاحب ہے اور اب جو ہمارے ڈریکٹر ہے ترین صاحب یقین ہے وہ میری آواز سن رہے ہوں گے پھر ہمارے جو گیارہ ارکان ہے کمیٹی کے وہ بھی مجھے سن رہے ہوں گے تو میں آپ سب لوگوں سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نام ہے اس وقت ہم ضائع ہو رہا ہے اس وقت کچھ خود کہہ رہا ہے کہ میں نفسیاتی بن رہا ہوں اپنے بچوں کی خاطر بچوں کی مستقبل کی خاطر اپنے ایلت کی خاطر تو ان کو سنبھالنا چاہیے آپ لوگوں کو آج میں پھر آپ لوگوں سے چاہیے کہنا چاہوں گا اگر مطلب ایک مہینے کے اندر اندر استاد کی طرف سے حکومت بلوچستان کا اگر کوئی بھی کوئی بھی تعاون یا کوئی بھی سرکاری سطح پر سرکاری سطح پر استاد کا علاج مالے جائے بچوں کی پڑا ہی ایلت کا نظام اگر نہیں ہو پایا تو اس کے بعد اگلے میں جو کمنٹ پیش کروں گا پھر آپ لوگ ناراض نہیں ہونا مستاجی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کچھ ٹیم دے دیا انشاءاللہ علیہ وسلم زندگی اگر آنے والے پھر ایسے کسی شخصیت سے آپ لوگوں کی ملاقات کروانگا اس وقت تک کے لئے خالی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ